اسلام علیکم میں پیاری سی یوٹیوب کی فیملی جی کیا حال ہے ٹھیک تھا کیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے تو آپ نے بھی ماشاء اللہ کہہ دینا ہے کیونکہ آج ہمارے گھر بن رہا ہے چار سدہ وال شولہ بن رہا ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹری ہوتا چار سدہ میں ملتا ہے لیکن پشاور میں سب کو بنانے آتا ہے لیکن زائکے زائکے کی بات ہوتی ہے ہاتھ ہاتھ کی بات ہوتی ہے میری یہ چھوٹی سسٹر نے بہت زائکے بناتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ جب بھی میں پشاور آتی ہوں نا تو شولہ تو میں ضرور کھاتی ہوں جیسے کہ پنجاب میں حلیم بنتا ہے نا سب ڈالے ڈالے جاتی ہیں لیکن یہ شولہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ذرا کھڑا کھڑا بنتا ہے اور لیس میں بنتا ہے بہت گوشن میں بنتا ہے بہت ٹیسٹری بہت مزیک ہوتا ہے اور ذرا یہ کہ گرمی بھی بہت زیادہ تھی پشاور میں لیکن ملتان جیسی نہیں ہے تھوڑا سا یہاں فرق ہے پسینہ اتنا نہیں آتا آپ پنکھے کی نیچے بھی سکون سے رہ سکتے ہیں تو بس یہ فرمائش میری آج میری سسٹر نے پوری کیا امی بھی بہت ہی مزے کا بناتی ہیں بہت ٹیسٹری بناتی ہیں لیکن امی کو بہنے یہ کے ریسٹ دیتی ہیں کبھی ایک بہن آتی ہے وہ کام کرتی ہے پھر دوسری پھر تیسری اس طریقے سے مجھے بھی ریسٹ ملتا ہے امی کو بھی اور پھر کچھانہ کاؤں وہیں سمالتی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ ان کا چھوٹا بیٹا ہے بہت زیادہ محبت پتا ہے نا کہ آنی اب آ ہائیں گی پدی دوبارہ کپ چکر دوبارہ لگاتی ہیں اور بہت ہی مزے کا یہ دیکھیں شولہ بنتا ہے اس پر تڑکا دیا جاتا ہے پیاز کا اور زیرے کا تو بس آپ کو ایک عمل میں نے بتانا تھا تو امی نے مجھے کہا کہ اپنے ویورز کو بتاؤ کہ یہ عمل ہم سب فیملی میں کرتے ہیں یا تک پشاور میں زیادہ تر لوگوں کا گھر یہی عمل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے روزی کے خزانے اور برکتے ہی برکتے ہوتی ہیں تو مجھے یاد آگیا میں کہا کیوں نے اپنے ویورز کو بتاؤ تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ اگر آپ اپنے گھر میں روزی کے خزانے کھولنا جاتے ہیں برکتے اور یہ کہ کبھی بھی آپ کے گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئی گی تو آپ نے کیا کرنا ہے گرین کلر کا نا جو دسترخان ہوتا ہے یا پھر ریڈ اور محرون کلر کا دسترخان تو یہ سنت بھی ہے تو اپنے گھر میں آپ نے دسترخان ہے نا یہ بچھا کے اس پر جیسے ناشتہ ہے کھانا ہے ٹی پارٹی کچھ بھی تو آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ ایک عمل ہے آپ نے ضرور ضرور کرنا ہے بعض دفعہ آپ یہ بھی کہیں گے کہ بھئی یہ کیا بات تو یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے یہ وہ فلانا چاہے بیٹ پہ بیٹھ کے کھائیں سوفے بیٹھ کے یا ڈائننگ ٹیبل پہ ضروری نہیں کہ ریڈ کلر کی شیڑی بھی چاہی جائے لیکن دیکھیں یہ اپنا اپنا ہوتا ہے نا تو یہ نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ سرخ دسترخان ہونا چاہیے اس پر آپ اپنے کھانے پینے جو بھی آپ کا سسٹرم ہے گھر کا اس پر کریں اور کھانا کھانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے تو سب کو ہی پتہ ہے جیسے جیسے آپ کھانا لکمہ لیتے جائیں بسم اللہ کریں اس طریقے سے نہ ہی آپ کو وہ حضم ہونے میں مشکل ہوگی اور کھانا بھی حضم ہو جائے گا اور ایسی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی اور کھانا کھ کھانا بھی حضم ہو جائے گا کوئی تکلیف کوئی بیماری بھی آپ کے پاس نہیں آئے گی تو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جا کے بعد میں بہت بڑے عمل بن جاتے ہیں اور یہ ہمارے رسول پاک کا فرمان بھی ہے تو ماشاء اللہ سے آپ نے یہ ضرور دسترخان اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس پھولو والا ہے کسی اور کلر کا ہے تو آپ بھی محرون یا ریڈ یا گرین کلر کا لے کر آئیں یقین جانے یقین جانے آپ مجھے دعائیں دیں گے میری ساری بہنوں کے گھر اس پسی دفعہ بھی میں لے کر گئی تھی لیکن وہ اس میں ترہ ترہ کے رنگ رنگ کے پھول تھے لیکن امی نے مجھے پسی دفعہ بھی یہی کہتا ہے کہ محرون یا گرین کلر کا لے کر جانا لیکن بس ہمیں ملا نہیں اور پھر ترہ ہم بچوں کے ساتھ پھر نہیں سکتے تھے لیکن ابھی میں بزار جا رہی ہوں تو میں نے محرون ہی کلر کا لینا ہے اور میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی آج یہ عمل بتاؤں تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے اور آپ نے کمٹس میں مجھے بتانا ہے اپنی رائے بھی ضر ضرور دینی ہے کہ جو بعد میں آپ لوگوں سے کر رہی ہوں یہ آپ لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا ہے کہ نہیں اور آپ کے گھر میں کون سے کلر کا دسترخان ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے تو بس یہ کہ کھانا وانے سے ہم فارغ ہو گئے تھے مارشاللہ بہت مزے کا شولہ بنا تھا بہت تیسٹی تھا اور پھر جو چھوٹی سسٹر آئی تھے جنہوں نے یہ چار سدہ وال شولہ بنایا تھا نا چار سدہ وال شولہ بنایا تھا تو ان کے ہزمن کا فون آ گیا کہ میں باہر کھڑا ہوں آپ لوگوں کا ویٹ کر رہا ہوں تو یہ ر بات کی ویڈیو ہے اور وہ دین کا کھانا تھا تو بس یہ ہے کہ پھر ہم باہر نکل آئے سب تو میں اس ٹائم وائز اوور کر رہی ہوں تو آپ نے جو پیچھے کا شورہ اگنور کرنا ہے کیونکہ پیچھے بھی ماشاء اللہ سے بہنے آئی ہوئی ہیں بچے آئے ہوئے شورہ شرابہ ہلا گلہ ہے اور کچھن میں بھی کام ہو رہا ہے تو دوسرے کمیرے میں بیٹھ کے میں وائز اوور کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کو انتظار رہتا ہے اور آپ انتظار بھی کرتے ہیں اور پلی پر ایک کمیرز بھی کریں آپ کو میں آگے اور ولوگ جو اچھے اچھے آنے والے میراج پروگرام میں بزار جانے کا تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو باہر کا دکھاؤں گی ویو پشاور کے صدر بزار کا اور ہمارے گا سے دس منٹ کا فاصلہ ہے ہم رہتے ہیں آرمی ایریا میں رہتے ہیں اور پھر نکل کے پھر ہم صدر بزار جاتے ہیں تو بس یہاں ہم آگے تھے پیزا اور برگر کھانے ماشاء اللہ بہت پیار دیتے ہیں بھی نوی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اللہ تعالی اللہ ان کی روزی میں برکت دے دھیر ساری دعائیں ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی دعائیں اللہ آپ کے گھروں میں روزی کے خزانے کھولے برکت دے نظر اٹھنڈی رکھے اولاد سے اولاد کو نیک عمل صیرت بنائے ماں باپ کے حق میں تو آپ لوگوں نے بھی آمین کہتے ہیں اے پتنی کس کی آمین سے کس کی دعا پوری ہو جائے تو بس یہاں کھانا بھی ہے ماشاء اللہ سے سوری ہمارا پیزا بھی آگئے تھا برگر بھی آگئے تھے تو میرا تو سب سے پہلے یہی کام ہوتا ہے کہ کہ میں پہلے خود نہیں کھاتی پتنی میرے ساتھ کیا ایسی پرابلم ہے میں سب کو باڑ کے سب کو دے کے مجھے تسلی ہو جاتی ہے پھر اینڈ میں میں کھاتی ہوں اور امی ہوا بیٹھی یہی کہتی کہ پہلے آپ لے لو آپ کھاؤ پھر بچے بچے تو خود ہی لے لیں گے سامنے پڑا ہے آپ پہلے اپنا دیکھو آپ نے صبح ناشتہ بھی صحیح نہیں کیا دوپیر کا کھانا تو میں نے کہا امی میں اتنا ہی کھاتی ہوں پنجاب میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ کھانا ہی نہیں کھ جاتا ہے مہدیں ہمارے شرنگ ہو گئے ہیں تو میں امی کہتی ہے اب تو یہاں آئی ہوئی نہیں اپنی ماں کے گھر آئی ہو اس وقت میں تم سے کوئی کام نہیں لے رہی نہیں بہنیں لے رہی ہیں بہنیں آ جاتی ہیں کام کر لیتی ہیں تو بس یہاں ہڈیوں کو میری سکون مل رہا ہے لیکن اپنے پنجاب میں بھی اپنے سسرال میں بھی اللہ کا لاک لاک شکر ہے میرے پہ اتنا کوئی بڑا نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے اپنے بچوں کا سسر کا اپنے ہزمن کا کام تو کرنا ہی کرنا ہے اپن wipe میں ہی مجھے سکون ملتا ہے مجھے تسلیح آتی ہے جب تک میں اپنے ہاتھ سے کام نہ کر لوں گھر کا نہ کرلوں مجھے دوسرے کے ہاتھوں کا کاموں کا بلکل بھی مزہ نہیں آتا جب تک میں اپنے ہاتھ سے کام نہ کروں مجھے سکون نہیں ملتا ہی مجھے کیا یہ بیماری ہے تو بس آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتی ہوں گے جتنی میں آس وائیف ہیں جتنی میری مائے بہنے ہیں انکو اپنے ہاتھ سے تسلیح ملتی ہوگی کام کرنے میں تو بس اللہ تعالیٰ سب کو ہمت طاقت دے خوش ہو آباد رکھے تو یہاں جی بیزا اور برگر ہم نے کھا لیا تھا بینوئی لے کر آئے تھے چھوٹے والے تو یہاں ان کی باہر گاڑی کھڑی ہوئی تھی تو ہمارا پروگرام بن گیا تھا بس نکلتے ہیں تو ابھی پتہ نہیں میرے جو بینوئی ان کے ذہن میں تھا کہ میں نے ابھی یہ بھی دیکھ لانا ہے وہ بھی ہمیں تو نہیں معلوم تھا ہمارا تو یہاں پیٹ فول ہو گیا تھا ماشاء اللہ اور کچھ ہم نے چیزیں پیک بھی کروالی تھی بچوں نے تھوڑا تھوڑا کھایا باقی ہم نے پیک کروالیا کیونکہ رات کو صبح چار بچ تک یہ بچے جاگتے ہیں ظاہر باتیں اپنی امی کے گھر آئے ہیں تو سائی رات امی سے گف شب ہسی مزاگ میرے بچے لگے رہتے ہیں امی کا دل بھیلائے